بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محتر مناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عابد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خاتین کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ انہیں جہنم میں لباس نہیں پہنائے جائے گا یہ حدیث کن عورتوں کے بارے میں ہے جو گھر سے باہر نامحرم مردوں کے سامنے ہلکا ٹرانسپرنٹ لباس پہنتی ہے یا ان کے بارے میں بھی ہے جو محارم اور خاتین کے سامنے ایچا لباس پہنے اس کی وضاحت فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کی حدیث کے اندر ایک وعید آئی ہے کہ سنفانی من اہل النار کے دو قسمی کے عورتیں ایسی ہوں گی جو دو زخی ہوں گی جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا یعنی بعد میں وہ رونما ہوگی اور وہ آج کا زمانہ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر ایک عورت ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی بظاہر تو لباس پہنے رکھا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوگی یعنی اس کے اندر یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس من کا بدن نظر آ رہا ہوگا یا اتنا چست لباس ہوگا کہ لباس کے چست ہونے کی وجہ سے ان کے بدن کے آزا بلکل ظاہر ہو رہے ہوں گے تو یہ ایسی عورت ہوگی کہ جو جنت کی خوشمو بھی نہیں سونگ پائے گی یہ وعید عورت کے بارے میں ہیں یہ اس عورت کے بارے میں ہیں کہ جو غیر محرم کے سامنے اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس طرح کا لباس پہنتی ہے گھر میں تنہائی کی حالت میں اپنے شوہر کے سامنے عورت ہر طرح کا باریک اور چست لباس پہن سکتی ہے بشرت ہے کہ اس سے کفار کی مشابہت مقصود نہ ہو البتہ گھر کے اندر اگر اور خاتین کے سامنے یا اس طریقے سے اور دوسرے محرم کے سامنے اس طرح کا لباس اگر عورت پہنے گی تو پھر وہ اس وعید کے زمرے میں آئے گی صرف اپنے شوہر کے سامنے اجازت ہے کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے شوہر بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کوئی حجاب نہیں ہے اس لئے اپنے شوہر کے سامنے تو عورت ہر طرح کا لباس پہن سکتی ہے کسی طرح کی کوئی خراب نہیں ہے لیکن دوسرے محرم کے سامنے یا اگر کی خاتین کے سامنے اس طرح کا لباس پہننا یہ بالکل جائز نہیں ہے پھر یہ اسی وعید کے زمرے میں آئے گی اور اس وعید کے اندر یہ عورت بھی شامل ہوگی اور پھر عام طور پر اس طرح کا لباس پہننے سے نماز بھی نہیں ہوتی اگر ایسا باریک لباس ہے کہ جس سے بدن نظر آ رہا ہو تو اس طرح کے لباس کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی اس لئے اس طرح کے لباس پہننے سے عورتوں کو بچنا ہی چاہیے چاہے محرم کے سامنے ہو چاہے شوہر کے سامنے ہو غیر محرم کے سامنے ہو تو بالکل ہی جائز نہیں ہے اجازت نہیں ہے لیکن محرم کے سامنے بھی اس طرح کا لباس پہننے سے عورتوں کو بچنا چاہیے باقی صرف شوہر کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو مائل کرنے کے لیے اس طرح کے لباس بغیر پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے فقط واللہ و عالم